میرا قصبہ میرا شہر میری عزت اسی سلسلے میں آپ لوگوں کو بھی جمع کیا ہے ہمارا جو کام ہے موڈر ریکل ڈپارٹمنٹ کا ہے نا آپ لوگوں کو اویئر کرنا ہے کہ جو نئے زمانے کی گاڑیاں ہیں وہ خریدو نئے زمانے کے طور و طریقے اختیار کرو سکیم میں ایک چل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے ممکن سکیم کیا چیز اس سکیم کے تحت کی رکشاو جو ہے اس لوگ کیا دے رہے ہیں پچاس پرسنٹ گورنمنٹ سبسیڈی دے رہی ہے اور پچاس پرسنٹ آپ کو بینک انواجوانے وہ کیا کر سکتے ہیں اس فیسلٹی کو اویل کر سکتے ہیں اور آج تو دور بھی کس کا ہے الیکٹرک کا دور ہے چاہیے کہ آپ لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ الیکٹرک جو ہیں الیکٹرک پرسنجر سروس ریکلز ہیں یا ای رکشیرز ہیں یہ آپ خریدی گئے انشاءاللہ اور اس سے کیا فائدہ ہو جائے گا سب سے بڑی بات اس وقت جو سب سے بڑی پریشانی ہے جو دنیا کی گلوبل پریشانی ہے وہ کیا ہے پولوشن ہے پولوشن ختم ہو جائے گا آپ سب لوگوں سے ہماری روکیسٹ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ یہ جو سکیمیں آ رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یا جو یہ الیکٹرک ویکلز آ رہی ہیں ان کو خریدیں گے انشاءاللہ اور ان سکیموں کا بھرپور فائدہ اٹھا جائیں گے اٹھائیں گے انشاءاللہ اس سے ایک کو آپ کے کیا ہو جائے گا پائننشلی آپ ساونڈ ہو جائیں گے اور پولوشن بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا یہ ہماری مسیج ہے یہ آگے تک بتائیں گے تو آج کا یہ پروگرام ہے مائی پرائیٹ مائی ٹاؤن کیا کہ میری عزت ہے میرا قصبہ میری عزت ہے تو عزت اپنے قصبے کی وہ کیسے باہر ہو جائے گی اس میں کیا کرنا ہمیں جیسے کی آج ہم موٹرکل دپارمنٹ کی طرف سے یہاں پہ یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ایک مسیج جانی چاہیے آپ بھی گھر میں مسیج دیجئے سب کو ایک مسیج پھیلانی چاہیے کہ جو ہمارا جو فیچر ہے جو آنے والا جو مستقبل ہے ہمارا ہے وہ کیسے ہمیں خوش ہو جائے گا تو اس میں کیا ہے کہ جو آج نہیں گاڑی آ رہی ہے پولیشن فری سرکار ہے وہ اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ جو ہمارے ٹاولوز ہے قصبہ جات ہے ان کو خوبصورت منایا جائے اور وہاں پہ جو پولوشن ہے اس کو بھی ختم کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے بہرحال نئی نئی ٹکنالوجیز جو ہے منظر آم پہ آ رہی ہے اور آج ایک نئی ٹکنالوجی جو آپ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت مارکٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بغیر آئیل کے جو گاڑیاں ہیں یعنی کہ الیکٹر گاڑیاں وہ منظر آم پہ آئی ہے اور اس سلسلے میں نئی کمپنیز یہاں پہ کشمیر میں آ رہی ہے اور لوگ جو ہے یہ گاڑیاں جو ہے آٹو رکشاہ ہے سیکیوٹیز ہے وہ خرید رہے ہیں اس حوالے سے آج نتناک میں ریال انڈیا آٹو موبائلز ان کے اشتراک سے آج جو ہے یہاں پہ مقامہ ٹرنسپورٹ جا ہے انہوں نے ایک پروگرام ایک ایورنس پروگرام یا منرکت کیا ہے جنرل باسٹینڈ میں اور اس وقت دو انسپیکٹرز میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے منظور صاحب سے میں بات کروں گا تو پلس کیجئے زور صاحب کیونکہ اب جو کاغذات کے حوالے سے اگر اب لوگ خریدیں گے یہ جو الیکٹرک ویکلز بلکل آسان طریقے سے یہ خرید جیسے کی سر آپ کو پتا کی پروسس جو سیم رہے گی ڈیلر انڈ کی طرف سے جیسے کی پرچائزنگ پہ جائیں گے تو اس میں کیا ہے کہ ڈیلر جو بھی ڈاکومنٹ ان کو لے گا تو اس کے باعت دیلر ہی اس کا ریسٹیشن کرے گا باقی آٹیو آفیس ان کو چکل لگا رہی ہوتے ہیں جو پیٹرول گاڑیاں ہیں ڈیزل گاڑیاں وہ سیم میں کوئی کچھ نہیں ہے کوئی ریلیکزشن نہیں ہے تو میں یہاں آپ کو ایڈ کروں کہ یہاں ایک خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے اندناغ دسٹرک میں بھی نا آج ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ایک مطلب جو ڈیلر ہے ایم ایس ریل انڈیا آٹو مو آٹو مو جس کی مختلف جگہ شاکھوں ہیں جمعوں میں بھی شاکھے ہیں انہوں نے وہاں ریجسٹیشن کی ہوئی ہے سلینگر میں بھی ریجسٹیشن کی ہوئی ہے اندناغ میں بھی شہنشاہ رکشاہ کے جو مینی فیکچر ہیں ان کے جو ڈیلر ہیں ان کو یہاں ہم نے انٹریڈیوز کرانا کی کوشش کی ہے ان کے ہم نے انسٹرکشن وغیرہ کی ہے تو انشاءاللہ آئندہ مطلب چند دنوں میں ان کو ہم ڈیلرشف سٹکیٹ دے رہے ہیں ٹریڈ سٹکیٹ دے رہے ہیں تو لوگوں لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے ہی اندناغ داؤن میں اب ای رکشاہ بھی یہاں سے آسانی سے خرید سکتے ہیں اور آسان سکتے ہیں تو آپ یہ کمپنی کے حوالے سے بتائیے کیا کیا سہلیات رہیں گی تاکہ لوگ آئے ہیں اور سب سے پہلے ہم نے ان کو لکھا ہے ایٹی اپنیس ایکٹر بیک جو ہے وہ ایٹی پرسن فائنانس اس میں دے رہی ہے جیسے انہوں نے مونکن سکیٹ میں بتایا ہے کمپنی کو ٹوئیٹی پرسنٹ فیفٹی پرسنٹ اور گورنمنٹ خود فیفٹی پرسنٹ دے رہی ہے تو اس میں ہندر پرسنٹ کا فائنانس ہو رہا ہے اور ہمارا ریل ایڈی آٹوماٹ ہو جی ہے پوری سٹیٹ میں جیڈ کے میں ہے ہمارے برمانچہ اپسز ہے جمہوں میں ہے ادھاپور میں ہے سامبہ میں ہے کٹوہ میں ہے سرنگر میں تین چار شورو میں اور اندلاغ میں بھی تین شورو میں ہم نے رکھے ہیں اس کے لئے ہم نے سرویس بھی پروائیڈ کیا ہوا ہے جتنے بھی انمپلائیڈ یوتس ہے ہم جتنے بھی بے روزگار نوجوان ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بس آئے ہمارا ایڈاپس موڈی سوری سکون کے نزدیک ہے وہاں پہ ہمارا آپ سے وہاں راوزبہ قائم کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہم روزگار فرام کریں کیا فائدہ ہے کیونکہ آپ نے ایک اچھا پروگرام یہاں پہ منعقد کیا اس کا کیا ممکن سکیم کے حوالے سے بتائیے اور یہ فائدہ بتائیں مزار صاحب آپ کا شکریہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہفتہ چل رہا ہے نا یہ ہفتہ جو ہے مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ پرائیڈ اس کے تحت ہمیں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو کچھ ڈیلیوری بلز دی ہیں دو طرح کی ڈیلیوری بلز دی ہیں یعنی جو دو کام ہمیں سونپے کی ہیں ان میں یہ ہے ایک ہے کہ ای رکشاز لاسٹ مالے ٹرانسپورٹ اور انٹروڈیکشن آف الیکٹرک ویکلز ان پبلک سروس ٹرانسپورٹ پرائیویس ٹرانسپورٹ اسی سلسلے میں ہم کیا کیا ہے کہ مختلف پروگرام منلکت کر رہے ہیں لوگوں کو ایویرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ یہ جو ای رکشاز ہیں ان کے کیا فائدے ہیں یہ لاسٹ مالے ٹرانسپورٹ ہے میں آپ کو کہوں کہیں میکسی کیپ جا رہی ہے جیسے میجکس ہیں سومو ہیں مگر کچھ جگہیں ایسی ہیں جو مطلب جہاں چاہے وہ ٹاون ہوں قصبے ہوں یا کوئی جگہ ہو جہاں مطلب نہ ای رکشا جہاں یہ سومو یا میجک نہیں پہنچتے اس کے لیے یہ ٹرانسپورٹ ای رکشا کو اس کو ای رکشا کو مطارف کیا جا رہا ہے لوگوں کو مطلب اس کی طرف کھینجا جا رہا ہے ہم نے کیا کیا ہوا ایک سروے کی پورے انہتناک ڈسٹک کی کچھ روٹس جنہیں ایڈینٹی فائی کیے جن کے لیے ان ای رکشاز کو پرمٹ وغیرہ دیے جائیں گے جی تو یہ جو مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ جو آج کا ہفتہ چل رہا ہے اس میں ہم نے خاص کر یہ چیز ہے لوگوں کو ایڈینٹس کرنا ہے کہ ای رکشاز کیا ہیں ان کے فائدہ کیا ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ پولوشن فری چیز ہے جی اس سے کوئی پولوشن فری نہیں پولوشن نہیں ہوتا ہے اور دوسری چیزیں ہوتی ہے کہ اس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہے نہ پیٹرول کا خرچہ ہے نہ ڈیزل کا خرچہ ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہے اس کے مزید گورنمنٹ بھی اس کو مطلب لوگوں چاہ رہی ہے کہ لوگوں کو مطلب آگے آ جائیں گورنمنٹ کی طرح زیادہ سے زیادہ حال آ کے آ کے اس کو خرید دیں اس میں گورنمنٹ نے سکیم رکھی ہوئی ہے ممکن سکیم آ رہی ہے بے روزگار نوجوانوں کے لیے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پچاس پرسنٹ جو ہے گورنمنٹ کی صرف سے سبسیڈی ملی ہے جو اپروڈ مادلز آفے ہیں یہ کچھ ای رکشاز کے جو بے روزگار نوجوان ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے پچاس پرسنٹ ان کو فری سبسیڈی مل رہی ہے اور پچاس پرسنٹ آسان قسطوں پر لون دے رہی ہے یہ بڑا آسان طریقہ ہے جو بھی یعنی کہ آپ کو جے سے کچھ بھی نکالنا ہے ہنڈر پرسنٹ آپ کو مطلب سکیم اور پلس یہ لون کی طرف لون مل رہا ہے مزید آپ کو بتائیں کہ ہماری بھی کوشش ہے گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ یہ پنکشن جو ہے کم سے کم کیا جائے اس کو کم کرنے کے طریقے مختلف طریقے ہیں اور یہ جو آج کل خاص کر نئی گاڑیاں جا رہی ہیں نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے مطلب الیکٹرک ویکلز ہیں یہ مطلب یہ ریپلیس کریں جو عام گاڑیاں ہیں چاہے وہ پبلک سرز گاڑیاں ہیں یا پریویٹ گاڑیاں ہیں ان کو یہ ریپلیس کریں گے تو ہم اس سلسلے میں ہم نے انشاءاللہ بہت سے پروگرام مکم منعقد کرنے ہیں جگہ جگہ جانا ہے کل بھی ہم نے کیے ہیں آج یہ آپ دیکھیں جنرل باسٹینڈ میں یہ پروگرام ہم نے کیا آپ نے دیکھیں کہ اچھی خاصی دہرات اس میں دی اور ہمیں یقین ہے کہ یہ مسیج پوری جگہ جائے گی منظر صاحب کی بات کو پلس کیجئے زور صاحب کیونکہ اب جو کاغذات کے حوالے سے اگر اب لوگ خریدیں گے